سٹوڈنٹس اس پریکٹیکل میں ہم ایک موونگ کوائل گلوانومیٹر کو وولٹ میٹر میں کنورٹ کریں گے اور اس کی میکسیمم رینج جو ہے وہ 3 وولٹس تک کی ہو یعنی کہ 3 وولٹس تک وہ پٹینشل ڈیفرنس یعنی کہ وولٹیج میئر کر سکتا ہو ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں سرکٹ میں کہ گلوانومیٹر کو وولٹ میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں گلوانومیٹر کے ساتھ سیریز میں ہائی رزسٹنس کنیکٹ کرنی پڑتی ہے اور یہ رزسٹنس جو ہے یہ ڈفائن کرتی ہے کہ کتنی سکیل تک گلوانومیٹر یعنی کتنی رینج تک گلوانومیٹر پٹینشل ڈیفرنس میئر کر سکتا ہے میں نے ہائی رزسٹنس کو ایچ آر سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پریٹرس ہمیں کیا چاہیے اس پریکٹیکل کو پریفارم کرنے کے لیے پھر پروسیجر ڈسکس کریں گے میئرمنٹس لیں گے پروسیجر کے دوران کلکولیشنز کریں گے اور فائنلی رزلٹ دیکھیں گے یعنی کہ گلوانومیٹر جو ہے وولٹ میٹر کے طور پر کام کر رہا ہے پراپرلی یا نہیں پریٹرس میں ہمیں چاہیے ہوں گے دو رزسٹنس باکسز جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گلوانومیٹر چاہیے ہوگا ویسٹن ٹائپ گلوانومیٹر یعنی کہ موونگ کوئل گلوانومیٹر ہم یوز کریں گے اور اس کوئل کے ساتھ ایک نیڈل لگی ہوتی ہے جو اس کیل کے اوپر موو کرتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وولٹ میٹر لیں گے اور وولٹ میٹر کی کم سے کم رینج جو ہے وہ 3 وولٹ تک کی ہو یعنی کہ کم سے کم یہ 3 وولٹ تک میئر کر سکتا ہو پٹینشل ڈیفرنس کو ون وے کی لیں گے کنیکٹنگ وائرز لیں گے پاور سپلائی کے طور پر ڈرائی سیل لیں گے جس کا کم سے کم پٹینشل ڈیفرنس یا وولٹ ہے جو ہے وہ 3 ساری 5 وولٹ جو ہے وہ ہو اور ہم ایک بیٹری الیمنیٹر بھی پاور سپلائی کے طور پر لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 5 وولٹ کا ڈرائی سیل لیا ہوا ہے ہائی ایڈزسٹنس ریو سٹیٹ لیں گے یعنی کہ ایسا ریو سٹیٹ جو کہ زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ شو کر سکتا ہو اب سب سے پہلے تو ہم اس گلوانومیٹر کی ریزسٹنس فائنڈ اوٹ کریں گے ہاف ڈیفلیکشن میتھڈ کی مدد سے تو ہاف ڈیفلیکشن میتھڈ کی مدد سے گلوانومیٹر کی زیسٹنس فائنڈ اوٹ کرنے کا طریقہ کار ہم ایک پریکٹیکل میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی کے مطابق ہم گلوانومیٹر کی ریزسٹنس فائنڈ اوٹ کریں گے تو میں نے ہاف ڈیفلیکشن میتھڈ کی مدد سے گلوانومیٹر کی زیسٹنس فائنڈ اوٹ کی سیونٹی اوہ ہم میرے پاس ویلیو آئے جس کو میں کیپٹل جی سے ریپیزنڈ کر رہا ہوں اب اس سرکر ڈائیگرام کے مطابق ہم ایکیپمنٹس کو یعنی کہ گلوانومیٹر زیسٹنس باکس کی اور بیٹری کو کنیکٹ کرتے ہوئے ہم گلوانومیٹر پہ فل سکیل ڈیفلیکشن کرنٹ فائنڈ اوٹ کریں گے سرکر ڈائیگرام کے مطابق میں کنیکٹ کروں گا تو سب سے پہلے میں بیٹری کے پوزٹیو ٹرمینل کو کنیکٹ کروں گا ریزسٹنس باکس کے ایک ٹرمینل کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے کنیکٹ کر دیا اب اس کے بعد ریزسٹنس باکس کے دوسرے ٹرمینل کو میں کنیکٹ کروں گا گلوانومیٹر کے پوزٹیو ٹرمینل کے ساتھ جس کو میں یہاں پہ کنیکٹ کر دیا گلوانومیٹر کے نیگٹیو ٹرمینل کو میں کنیکٹ کروں گا ون وے کی کے ایک ٹرمینل کے ساتھ یہاں پہ اور اس دوران میں خیال رکھنا ہے کہ ون وے کی کا درمیان والا پلج جو ہے یہ ہم نے پہلے سے نکال دینا ہے کنیکشن کے دوران اچھا ون وے کی کا جو دوسرا اینڈ ہے یعنی کہ ٹرمینل اس کو میں کنیکٹ کروں گا بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ یہاں پہ میں نے کنیکٹ کر دیا سرکٹ ہمارا کمپلیٹ ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ون وے کی کو یہاں پہ انسٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے رزسٹنس باکس سے ایک رزسٹنس جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے یعنی کہ کی نکالنی ہے جو کی نکالیں گے اتنی ہی ویلیو کی کرسپوننگ ویلیو کی ہم نے احسل میں رزسٹنس سلیکٹ کر لی ہے اور یہ والی رزسٹنس کی ویلیو اس طرح سے سلیکٹ کرنی ہے کہ گلوانومیٹر پہ ہمارے پاس فل سکیل ڈفلیکشن آ رہی ہو تو جب ہم نے دیکھا کہ گلوانومیٹر پہ فل سکیل ڈفلیکشن آ رہی ہے تو جو رزسٹنس یہاں سے ہم نے سلیکٹ کی ہے اس کی ویلیو ہم نے نوٹ کرنی ہے تو فل سکیل ڈفلیکشن کے لیے میرے پاس جو رزسٹنس آ رہی تھی اس کو میں نے ریپیزنٹ کیا سلیکٹ کیا تھا میں نے 1600 اوہم کی ڈزسٹنس کو اس کے لئے میرے پاس گلوانومیٹر پہ فل سکیل ڈیفلیکشن آ رہی ہے اب زیسٹنس کی یہ ویلیو یوز کرتے ہوئے گلوانومیٹر کی زیسٹنس کی ویلیو یوز کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بیٹری کی ای 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 پلائی کی ہوئی ہے یعنی کہ پٹینشل ڈیفرنس آف بیٹری وہ یوز کرتے ہوئے ہمنے فل سکیل ڈیفلیکشن کرنٹ کلیکلیٹ کرنا ہے تو 5 والٹ کی کیونکہ ہم نے بیٹری جو تھی وہ لگائی ہوئی تھی تو اس طرح سے ای 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 کی ویلی ہمارے پاس 5 والٹ آ رہی ہے فل سکیل ڈیفلیکشن کرنٹ فائنڈ آٹ کرنے کا فارملا ہمارے پاس ای یعنی کہ ای 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 آف آف بیٹری divided by R یعنی کہ وہ resistance جو ہم نے select کی تھی resistance box سے plus G یعنی کہ گلوانومیٹر کی resistance تو values کو یہاں پہ میں نے put کیا ہے solve کیا تو میرے پاس full scale deflection current 3 into 10 raised to power minus 3 ampere یعنی کہ 3 mili ampere آ رہا ہے پھر اس کے بعد total number of divisions جو ہیں جو کہ گلوانومیٹر scale پہ ہیں وہ دیکھنی ہیں جو کہ میرے پاس گلوانومیٹر پہ 30 divisions ہیں جس کو میں نے small n سے represent کر دیا ہے پھر یہاں پہ میں نے note کر لیا ہے کہ میں نے گلوانومیٹر کو maximum convergence range جو رکھنی ہے یعنی کہ maximum voltage جو میرے کرنا ہے وہ میں نے 3 volt تک میرے کرنا ہے یعنی کہ گلوانومیٹر مجھے maximum جو range دے وہ 3 volts تک کی دے میں potential differences کی مدد سے 0 سے 3 volt تک میرے کر پاؤں اور اس کے بعد ہم نے اس high resistance کی value calculate کرنی ہے جس کو اصل میں ہم نے گلوانومیٹر کے ساتھ series میں connect کرتے ہوئے اس کو وولٹ میٹر میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے میرے پاس فارملہ ہے we divide by ig minus capital g v جو کہ وہ conversion range ہے جہاں تک ہم نے گلوانومیٹر کو رکھنا ہے اور جس کی value ہمارے پاس 3 volt ہے ig جو ہے وہ full scale deflection current کی value ہے minus g capital g جو ہے ایک گلوانومیٹر کی existence ہے تو values put کرتے ہوئے میں solve کروں گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے گلوانومیٹر کے ساتھ کتنی value کی existence connect کرنی ہے تاکہ وہ وولٹ میٹر میں convert ہو سکے جو کہ maximum مجھے 3 volt تک کی reading دے تو میں نے پھر values put کی ہیں یہاں پہ v کی value جو 3 volt ہے ig کی value 3 into 10 raised power minus 3 ampere ہے اور g یعنی کہ گلوانومیٹر کی existence 70 ohum ہے solve کرتے ہوئے جو میرے پاس high resistance کی value آتی ہے وہ ہے 930 ohum یعنی کہ 930 ohum کی existence ہم نے گلوانومیٹر کے ساتھ series میں connect کرنی ہے جس کی مدد سے ہم اسے وولٹ میٹر میں convert کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کی وہ maximum reading جو ہے وہ 3 volt تک ہمیں دے گا یعنی کہ 3 volt تک potential difference معیر کر سکتا ہے اب ہم نے گلوانومیٹر کو اس circuit کے مطابق وولٹ میٹر میں convert کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے check بھی کرنا ہے کہ کیا ہمارا گلوانومیٹر properly وولٹ میٹر میں convert ہو چکا ہے یا نہیں تو یہ circuit ڈائیگرام ہے دونوں مقاصد کے لئے یعنی کہ اسی circuit ڈائیگرام کے مطابق ہم گلوانومیٹر کو وولٹ میٹر میں convert کریں گے اور اسی سے check کریں گے گلوانومیٹر کو کہ کیا وولٹ میٹر کے طور پر وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں اب circuit ڈائیگرام کے مطابق ہم نے ان کو connect کرنا ہے ان سارے equipments کو اور اس میں ہم نے connect کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم connect کرتے ہیں one way key کے ایک terminal کو battery کے positive terminal کے ساتھ اور students اس میں سے plug کی پہلے نکال دینی ہے one way key میں سے اور one way key کے دوسرے terminal کو ہم نے connect کرنا ہے rear state کے fix terminal کے ساتھ وہ یہاں پہ میں connect کردیتا ہوں اور rear state کے دوسرے нравятся terminal کو ہم نے connect کرنا ہے battery کے negative terminal کے ساتھ تو یہاں سے میں یہاں پہ connect کردیتا ہوں بیٹری کے negative terminal کے ساتھ یہ positive ہے اور یہ والا negative terminal ہے اب rear state کے ہم نے sliding contact کو connect کرنا ہے glوانومیٹر کے positive terminal کے ساتھ یہاں پہ glوانومیٹر کے negative نیکٹیو ٹرمینل کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے ریزیسٹنس باکس کے ساتھ یہاں پہ ٹھیک ہے اور ریزیسٹنس باکس کے دوسرے ٹرمینل کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے ریو سٹیٹ کے اس والے فکس ٹرمینل کے ساتھ جس طرف بیٹری کا نیکٹیو ٹرمینل کنیکٹڈ ہے اب اس کے بعد ہم نے وولٹ میٹر کے پوزٹیو ٹرمینل کو کنیکٹ کرنا ہے گلوانو میٹر کے سلائیڈ سوری ریو سٹیٹ کے سلائیڈن کنٹیکٹ کے ساتھ یعنی کہ یہاں پہ اور وولٹ میٹر کے نیگٹیو ٹرمینل کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے ریو سٹیٹ کے اس فکس ٹرمینل کے ساتھ جس طرف نیگٹیو ٹرمینل بیٹری کا کنیکٹڈ ہے تو یہ ہمارا کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے اب اس کے بعد ہم نے ریو سٹیٹ پہ جو ہے وہ اس طرح سے ایڈجسمنٹ کرنی ہے پہلے تو یہ پلک کی انسائٹ کر دینی ہے یہاں سے ایک سیوٹیبل ویلیو کی ایڈجسٹنس ہم نے نکال دینی ہے پھر اس کے بعد ریو سٹیٹ پہ ہم نے اس طرح سے ایڈجسمنٹ کرنی ہے کہ گلوانومیٹر جو ہے ہمارے پاس سکیل کے اندر رہتے ہوئے ڈیفلیکشن شو کرے یعنی کہ فل سکیل سے جو ہے وہ زیادہ ڈیفلیکشن جو ہے وہ شو نہ ہو اب جب ہم نے فل سکیل ڈیفلیکشن ایڈجسٹ کر لی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس ایڈجسٹنس باکس میں سے کیونکہ ہم نے گلوانومیٹر کو اس ہائیڈجسٹنس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے گلوانومیٹر کو وولٹ میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو 930 کی جو ایڈجسٹنس ہم نے سلیکٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ گلوانومیٹر پہ ہمارے پاس کیا ڈیفلیکشن آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے وولٹ میٹر پہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا پٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ آ رہا ہے تو سٹوننٹس یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ سلیکٹ کی گئی ایڈجسٹنس جو کہ 930 اہم کی ہے اور یہاں پہ سلائیڈن کنٹیکٹ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ میں ہوں کہ گلوانومیٹر اس وقت فول سکیل ڈیفلیکشن ریپیزنٹ کر رہا ہو یعنی کہ جو ہائیڈجسٹنس ہم نے کلکولیٹ کی ہے جو کہ کنیکٹ کی جائے گی گلوانومیٹر کے ساتھ زیسٹنس میں اس کی ویلیو اور ریو سٹیٹ پہ ریزسٹنس کی ویلیو اس طرح سے ہو کہ گلوانومیٹر جو ہے وہ فول سکیل ڈیفلیکشن شو کرے تو گلوانومیٹر پہ میرے پاس جو ڈیفلیکشن آ رہی تھی 30 کی آ رہی تھی اور اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ گلوانومیٹر مجھے کتنا وولٹیج جو ہے وہ میئر کر کے دیکھا اس کے لیے فارملہ ہے 3 divided by N multiply by theta اب N کی ویلیو 30 ڈوین ہے اور 3 divided by 30 آ گیا multiply by theta کی ویلیو بھی ہمارے پاس 30 ہی آئی ہے جب solve کریں گے تو گلوانومیٹر ہمیں 30 وولٹ جو ہے وہ ریڈنگ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گلوانومیٹر جب فول سکیل ڈیفلیکشن شو کر رہا ہے تو اس وقت وہ ہمیں 3 وولٹ تک میئرمنٹ جو ہے وہ دے رہا ہے پھر اس کے بعد ہم نے وولٹ میٹر پہ بھی جو ریڈنگ آ رہی ہوگی وہ بھی نوٹ کرنی ہے تو میں نے جو نوٹ کی ریڈنگ وہ میرے پاس 3 وولٹ ہی آئی وولٹ میٹر پہ بھی ریڈنگ جب میں نے ڈیفرنس لیا وولٹ میٹر کی ریڈنگ کا اور ساتھ میں گلوانومیٹر کی ریڈنگ کا جو وولٹیج میں میرے پاس آئی ہے تو میرے پاس ڈیفرنس 0 آ رہا ہے یعنی کہ گلوانومیٹر ہم نے exactly وولٹ میٹر میں convert کر لیا ہے جو کہ 3 وولٹ تک میئر کر سکتا ہے اب سٹوڈنٹس ہم نے چیک کرنی کے لیے کہ کیا گلوانومیٹر جو ہے وہ properly range میں کام کر رہا ہے یا نہیں ہم نے ریو سٹیٹ کے sliding contact کو move کروانا ہے اس طرح سے کہ وولٹ میٹر پہ ریڈنگ جو ہے وہ change ہو 3 سے کم آئے تو ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ گلوانومیٹر پہ ریڈنگ جو ہے وہ کیا آ رہی ہے اور میرے کرتے ہوئے ہم نے اس کو وولٹ میٹر میں convert کرنا ہے یعنی کہ deflection چیک کرتے ہوئے اس کو ہم نے وولٹ میٹر میں convert کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وولٹ میٹر کی ریڈنگ دیکھنی ہے سوری وولٹیج میں convert کرنا ہے اور یہاں پہ وولٹ میٹر کی ریڈنگ نوٹ کرنی ہے اور یہاں پہ پھر difference calculate کرنا ہے تو ریو سٹیٹ کے sliding contact کو move کرواتے ہوئے میں نے گلوانومیٹر پہ deflection جو تھی وہ change کی یعنی کہ full scale سے کم پہ لے کے آیا اور وہ deflection میں نے نوٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ وولٹ میٹر پہ ریڈنگ نوٹ کی تو سٹوڈنٹس میں نے دیکھا کہ 20 کی deflection جب میرے پاس آ رہی ہے مجھے 2 وولٹ ریڈنگ دے رہا ہے تو اسی وقت وولٹ میٹر بھی 2 وولٹ ریڈنگ دے رہا ہے difference 0 ہے اس کا ہم لیے ہے کہ exactly measure کر رہا ہے گلوانومیٹر potential difference کو اور اس کے بعد میں نے پھر ریو سٹیٹ کا contact move کرواتے ہوئے میں نے deflection 10 تک کی اور اس کے بعد میں نے گلوانومیٹر کے مطابق voltage measure کیا تو وہ 1 وولٹ آ رہا ہے وولٹ میٹر پہ reading بھی 1 وولٹ آ رہی ہے تو اس طرح سے ہم نے گلوانومیٹر کو وولٹ میٹر میں convert کر لیا ہے جو کہ properly work کر رہا ہے اور maximum voltage range ہے وہ 3 وولٹ تک measure کر کے ہمیں دے رہا ہے